وَبِمَا أَنِّي قَادِرِيُّ اَقُولْ اَدْرِكَ عَبْدَكَ جِيلَانِي السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاته الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکلو علیه ونعوذ باللہ من شرور عن خسنا ومن سیعات ععمالنا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا حَادِيَ لَهُ وَنَشْحَدُ وَاللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْحَدُ عَنَّ سْيَدِنَا وَمَوْلَانَا مُحْمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُودُهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِ اَرْسَلَةً اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبیتونا لغبهم سجدًا وقیامًا والذين يقولون ربنا صرف أنّا عذاب جحنم إن عذابها كان غرامًا آمنت بالله صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبی الأمین المقین القلیم ونحن على ذلك لمن الشاہدين والشاکرین والحمد لله غب العالمين غوثِ عظم بمن بیسرو ساما مددی قبلِ دی مدد کعبِ ایمان مددی بَغِرْدَبِ بَلَا اُفْتَادَ كَشْتِ زِعِفَانُو شِكَشْتَارَاتُ بُشْتِ بَحَقِ خَوْجَئِ عُثْمَانْ عَارُونَ مَدَدْكُنْ يَا مُعِينُ الدِّينِ چِشْتِ مَدَدْكُنْ يَا مُعِينُ الدِّينِ چِشْتِ آجیے کچھ عرض و معروض سے قبل اپنی اور ساری کائنات کے مرکزِ عقیدت دونوں عالم کے مالک و مختار سید الابرار مکہ کے سردار مدینہ کے تاجدار گمبدِ خزرہ میں آرام فرمانے والے آقا و مولا شفیع المزنبین رحمت للعالمین تاہا و یاسین سراج الاولین والآخرین محبوبِ رب العالمین کی بارگاہِ اختص میں پورا مجمع چھی لگا کر جھوم جھوم کر محبت کے ساتھ ترہ الشریف کا نظرانہ پیش کر لے اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلات و سلام علیہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری خوش نصیبی کی آج کے اس جلتے میں اور سے نظامی میں میں حاضر ہوں آپ حضرات کی خدمت کے لئے اسٹیج پر بیٹھے بابقار معزز علماء اکرام حضرت اللہ و مولانا مفتی عبدالسلام صاحب قبلہ مدد ذلہ الالی حضرت اللہ حافظ و قاری شاہ محمد نظامی صاحب قبلہ مدد ذلہ الالی حضرت اللہ و مولانا الحاج محمد علیہ صاحب قبلہ نظامی اور بہت سارے علماء اکرام اس اسٹیج پر جلوہ بار ہیں آپ ان کے نورانی چہرے کی زیارت کر رہے یہ ایک بڑا مجمع جو آج یہاں پر حاضر ہے اس میں اکثر جو ہیں اپنے پیر کے عرص کی تقریب میں آئے ہوئے ہیں الحمدللہ آج ہم اس مرد قلندر کا ذکر کرنے یہاں پر آئے ہیں جن کے شب و روز کو آپ نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں نے اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی دو تین آیتیں میں نے پیش کی ہیں اللہ تعالی مجھے سچ بولنے اور آپ سب کو سچ سننے کی توفیق سعید Қطا فرمائے مجمع بڑا خاموش ہے م usadas ایک بہترین مقرر بہترین خطیب بہترین عالم دین سے آپ نے پر مغ отк خطاب آپ نے سماعت کیا مگر آپ اگر آپ خاموش رہے آپ کی خاموشی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بہر قیف اگر آپ خاموش سننا چاہتے ہیں تو خاموشی کے ساتھ سنیے اگر کچھ بول کر سننا چاہتے ہیں تو کچھ بول کر سنیے سبحان اللہ مگر عقیدت و محبت کے ساتھ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا بلکل کی آپ نعرہ لگائیے اور اپنا مجاز بھی یہ نہیں کہ میں بار بار آپ کو یہ کہوں گا کہ سبحان اللہ بلکل نہیں بلکہ آپ اگر یہاں آئے ہیں تو یہاں سے کچھ لے کر جائیں یہاں سے کچھ لے کر جائیں اپنے عقید ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیشہ علماء اکرام سے رجوع کریں ان کی بارگاہ میں حاضر رہیں اولیاء اکرام کی بارگاہ میں حاضری دیں اپنا عقیدہ اور ایمان بچائیں الحمدللہ یہ اسٹیج مسئلہ کے عالی حضرت کا پابند بے شک سبحان اللہ اور میں خود ایک بہت ہی کٹر قسم کا رضوی جی 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 سبحان اللہ کوئی گھال مل والا نہیں میں رضوی بھی ہوں اور امجنی بھی سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اور یہاں پر اسی مجاز کے لوگ حاضر ہیں اور جب ہم مجاز ہونا تو بولنے میں اور مدہ آتا ہے سبحان اللہ یہاں پر جیسے ویڈیو کی پابندی ہے تو کیوں پابندی ہے وہ آپ کو اچھے سے جانتے ہیں ہمیں اس ویڈیو گرافی کی تصویر کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے نہیں ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ویڈیو گرافی شوشل میڈیا فیس بوک ٹیوٹر اور جتنے بھی اس طرح کے ذرائع ہیں لوگ اپنے آپ کو اپنی شخصیت کو منوانا چاہتے ہیں الحمدللہ اللہ والے وہ ہیں آپ نے حضرت علامہ صوفی محمد نظام الدین صاحب کی بلا کی آپ نے زندگی دیکھی ہوگی دنیا نے انہیں ٹیوٹر سے نہیں پہچانا ہے فیس بوک سے نہیں پہچانا ہے یوٹوپ سے نہیں پہچانا ہے اگر دنیا نے پہچانا ہے تو علم کی بریات نہ رہے تبیر نہ رہے رسالہ مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ سرکار خطیب البراہی زندہ بات زندہ بات دنیا نے یوٹوپ سے اٹیوٹر سے فیس بوک سے نہیں پہچانا ہے اگر دنیا نے پہچانا ہے تو علم کی وجہ سے پہچانا ہے تقوی کی وجہ سے پہچانا ہے پہنسکاری کی وجہ سے پہچانا ہے بزرگی کی وجہ سے پہچانا ہے دنیا نے یہی کہا ہے اگر عالم ربانی دیکھنا ہے تو خطیب بڑا ہی دیکھو عالم ربانی دیکھنا ہے اور الحمدللہ آپ کا پیر پیر ربانی بھی ہے پیر ربانی بھی ہے اور عالم ربانی بھی ہے یہ دونوں صفحات ہر کسی میں نہیں پھائی جاتی کہ وہ پیر ربانی بھی ہو اور عالم ربانی بھی ہو یہ صفحات خطیب بڑا ہی سبحان اللہ کیا حق پیانی ہے کہ وہ پیر ربانی اور عالم ربانی بھی آپ کا ایک تخلص صوفی کہ ہر کوئی یہ کہتا صوفی صاحب ہر کسی کو صوفی نہیں کہا جائے ہر کسی کو صوفی نہیں کہا جائے مگر خطیب البراہیم کو صوفی کیوں کہا جائے جی جی ایک بات آپ کو میں بتا دوں یہ لفظ صوفی جو حضرت خطیب البراہیم کے ساتھ لگا ہے گوش یہ صوفی لگا ہے نا تو صرف صوفی جو ہیں وہ محبت کرنے والے نہیں صوفی صرف محبت کرنے والے صوفی صاحب نہیں کہتے تھے جو ان سے دشمنی رکھتے تھے وہ بھی حق بیانی سے کام لیتے تھے وہ بھی انہیں صوفی کہتے تھے ایسا نہیں کہ شب آپ ہی صوفی کہہ رہے ہیں یہ اللہ ان کی زمان سے کہلواتا تھا کہ کہے صوفی یہ صوفی ہیں اور جنہیں حضور حافظ ملک کہ آپ خود حاضر ہوئے حضور حافظ ملک کی بارگاہ میں اور فرمایا دورانِ طالبِ علم کے دور میں فرمایا حضور میرے ہم جماعت مدرسے کے بچے مجھے صوفی صوفی کہتے ہیں اور آپ کو صوفی کیوں کہا جاتا ہے کہ خود فرمایا جاتا ہے کہ آفجر کی نماز میں جگانے سے پہلے اٹھ جاتا ہے یہ جوانی کا عالم ہے یہ جوانی کا عالم ہے بہت کم ایسے اللہ کے ولی بہت کم ایسے عالمِ دین کہ جن کا بچپنا بھی جن کی جوانی بھی جن کی گذرگی بھی ایک طرح کی ہو تو صوفی برائیں صوفی نظام الدین صاحب کی بلکی جوانی دیکھ لو اور بڑھاپا دیکھ لو بچپنا دیکھ لو سب ایک جیسے چاہے وہ بچپنا ہو جوانی ہو چاہے وہ بڑھاپا تو مدرسے میں آپ کو بچے دور آنے تھے طالب علم صوفی کہتے تھے آپ حضور حافظ ملت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے فرمایا حضور لوگ مجھے صوفی کہتے ہیں آپ ان بچوں کو منع فرما دیں آپ ان بچوں کو منع فرما دیں حضور حافظ ملت کی نگاہ جس پر پڑ گئے کیا سے کیا بنا دیا یہ دورانے طالب علم کی بات کر رہا ہوں جب آپ الجامعیت علی شرفیہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے حضور حافظ ملت کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ مدرسے کے بچے مجھے صوفی کہتے ہیں آپ البچوں کو بلا کر منع کر دیں کہ مجھے صوفی نہ کہیں پھر آگے فرماتے ہیں کہ مجھے صوفی نہ کہیں حضور حافظ ملت نے حطیب البراہین حضرت علامہ صوفی محمد ندام الدین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھا دیکھنے کے بعد کہا مولانا جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں وہ بچے صوفی کہتے تھے میں بھی تمہیں صوفی کہتا ہوں نعرے تبیر نعرے رسالہ مسلکِ عالی حضرت فیضانِ سرکار حافظِ ملہ سندہ بات سندہ بات اب تو آپ حضرات بولیں گے بولو نا سبحان اللہ بولیں گے نا یار آپ کہیں اور نہیں بھی کہہ ہو کدھر ادھر آپ نے اگر اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دیا ہے نا تو پیرِ ربانی کے ہاتھ میں دیا عالی ربانی کے ہاتھ میں دیا ولیِ کامل کے ہاتھ میں دیا ہے اگر آپ سے پورے ہندوستان میں کوئی پوچھ لے بہت ایسے پیر گمنام ہے اگر پوچھ لیا جائے کس پیر سے مرید ہو اگر وہ ذکر کرے تو سمجھ میں نہیں آتا کس خاندان کا ہے کس سلسلے کا ہے مگر اللہ وبر خطیب البراہین ہو اللہ رب پولیس نے وہ مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ پورے ہندوستان کے کونے کونے میں اگر جا کر آتا ہوگے میں نظامی ہو تو اس کا ذہن کہیں اور نہیں جائے گا یہ نظامی کہیں اور کا نہیں ہے یہ خطیب البراہین کا نظامی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جاتا ہے تو انشان کا ذہن ادھر ادھر نہیں جائے گا انشان کا ذہن خطیب البراہین کی باردہ میں جائے گا یہ کسی اور کا گلاب نہیں ہے یہ شوفی نظامی نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات اب بھی آپ حضرات بہت کمزور اور اس سے زیادہ یہ مائک کمزور دونوں کمزور ہیں مگر بہر کے رہے کمزور مگر جب بھدرگوں کا سہارہ ہے نا ہے نا بھدرگوں کا سہارہ بے شک ہے یا نہیں ہے آپ کے اوپر بے شک ہے نا آپ کے اوپر جی جی بے شک فخر سے کہیے اگر کوئی پوچھے کیا ہو کس سلسلے سے مرید ہو تو فخر سے کہو ہم سنی ہیں عالی حضرت کے ماننے والے ہم نظامی سبحان اللہ سبحان اللہ فخر سے کہا کرو ہم نظامی ہیں نظامی جب صوفی صاحب کا نام آتا ہے تو انسان سے ذہن میں کوئی بازار و پیر کا تصور نہیں آتا جب خطاب الپراہیر کا نام آتا ہے تو کوئی بازار و خطیب کا ذہن میں نام نہیں آتا جیسے ہی صوفی صاحب کا ذکر ہوتا ہے ذکر یہ کہتا ہے یہ کسی اور کا ذکر نہیں ہے مصطفہ جانے رحمت کا غلام کا ذکر ہو نارے تک بھی نارے رسالہ نارے رسالہ فیضہ نے پڑھے لی سنیوں کا مرکہ سنیوں کا مرکہ ہمارے رہبار ہمارے رہبار عالی حضرت ہمارے رہبار ہمارے رہبار فیضانِ خطیب الپراہیر ارسلو ایک بات اور اگر ہم نظامی ہیں تو خطیب الپراہیر مسلقِ عالی حضرت کے کتنے سخت پابن تھے سبحان اللہ کتنے سخت پابن تھے آپ کو پتہ اور اپنے مریدوں کو بھی وہی تعلیم دی ہے پابن دی بلکہ بہگنے کی تعلیم نہیں دی ہے کہ کبھی ادھر کبھی لیفتے تو کبھی رائیڈ موقع جہاں دیکھو ادھری چلے جانا مرید ہونا ہونا اگر مرید ہو رہے ہو تو مسلقِ عالی حضرت کے قائم رہنا بے شک یہی فرماتے تھے نا مسلقِ عالی حضرت پر قائم رہنا وہاں بیدوں بندی قادیانی نے چری رافی دی ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا کیوں بچائے رکھنا اس لیے کی یہ وہ لوگ ہیں جو کب ایمان پر ڈاکہ ڈالے اور ایمان لے اپنا ایمان لے اڑے اللہ اللہ ہم مسلقِ عالی حضرت کے پابند ہم عالی حضرت کے مسلقِ پابند اور یہ جلسہ بھی مسلقِ عالی حضرت کا پابند ہے اور یہاں جتنے حادیر ہیں سب مسلقِ عالی حضرت کے پابند اب بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ حضرات کو دیکھ کر کہ کچھ کہنے کچھ ہی چاہتا ہے اور الحمدللہ ہم کسی کی ویسے ہی تعریف نہیں کرتے ہیں جو تعریف کے لائق ہوتا ہے ہم اسی کی تعریف جو تعریف کے لائق ہو اسی کی تعریف کی جائے اب سنیے عالی حضرت کا شیر ارش حق ہے مسندِ رفعت رسول اللہ کی دیکھ رہی ہے حشر میں عصت رسول اللہ کی لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ یہی ہمارا یہی ہم سنیوں کا مسلقِ عالی حضرت کا یہی عقیدہ ہے کہ پوری کائنات میں اگر کوئی نعمت بڑھ رہی ہے تو مصطفیٰ جانِ رحمت کے بارگاہ سے بڑھ رہی ہے ہاں مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے نعمت بڑھ رہی ہے عرش حق ہے مسلقِ رفعت رسول اللہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستقنی ہوا یہ عقیدہ دیکھئے اللہ حضرت یہ عقیدہ اور ہمیں اپنے جلسوں میں عقیدے کی بات کرنا بہت ضروری ہے آج عقیدے کی لگے اپنے لوگ آگئے ہمارا عقیدہ لوٹ ہم تو جانتے تھے پہچانتے دیوبندی ہیں وہابی ہیں غیر مقلد ہیں نیچری ہیں قادیانی ہیں ہم انہیں پہچانتے تھے مگر کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جسے کہا جاتا ہے سلح کلی جو ادھر بھی رہتے ہیں ادھر بھی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں بچائے ہمیں بچائے رکھے کیونکہ ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے کسی میں ہے اگر بچو گے تو ایمان محفوظ رہے گا اور اپنے آپ کو ان کے ہاتھوں پر فروخت کر دیا تو ایمان محفوظ نہیں رہے گا اتنا یاد رکھنا آپ نے اپنے آپ کو کسی اور بازار میں نہیں بیچا ہے اپنے آپ کو اگر فروخت کیا ہے تو خطیب الپراہیم کے ہاتھ پر آپ نے اپنے آپ کو فروخت کیا ہے اور یہ سوچ کر کیا ہے یہ وہ دامن ہے جو دنیا میں بھی کام آ رہا ہے کل آخرت میں بھی کام آئے گا یہ وہ پیر ہے جو دنیا میں بھی کام آ رہا ہے اور جب دنیا سے چلا جائے گا جب ضرورت پڑے گی یہ وہ پیر کا دامن ہے جہاں سے بھی پکارا جائے گا پیر وہ ہے جو ہماری بدد کے لئے نعرِ تبیر نعرِ رسالہ مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ خطیب البراہی سبحان اللہ اس پیر کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ دیا ہے جو کہیں اور نہیں بھی کہا تھا پادارِ مصطفیٰ میں بھی کہا تھا اس لئے یہ تو کہا جاتا ہے جب تک بھی قیلت ہے تو کوئی پوچھنا نہ تھا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا حطیب البراہی شوفی محمد ندام الدین محمد اللہ تعالی کسی دنیا کی پادار میں نہیں بھی کہتے پادارِ مصطفیٰ میں بھی کہتے دنیا کا کیا کوئی ان کا سودا کر ستا ہے جو پادارِ مصطفیٰ میں بھی گیا سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بار زندہ بار کوئی کیا سودا کرے ان اللہ والوں کا جو کسی اور پادار میں نہیں بادارِ مصطفیٰ میں پرہیزگاری آپ کو دکھے گی کیسے عبادت ریاضت شریعت کی پاسداری شریعت کی پابندی یہ ساری چیزیں دکھیں گی کیسے مگر ایک اللہ والا ہوتا ہے جو اتنی چیزیں جس کے اندر ہوتی ہیں جو شریعت کا پابند بھی ہو عالمِ بعمل بھی ہو متقی اور پرہیزگار بھی ہو مومینِ کامل بھی ہو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں جب کسی گلی سے کہیں سے گزرتا ہے تو لوگ نامن ہی لیتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی جا رہا ہے ایک متقی جا رہا ہے ایک پرہیزگار جا رہا ہے ایک عالمِ ربانی جا رہا ہے ایک اللہ کا ولی جا رہا ہے ایک متقی جا رہا ہے ایک مومین جا رہا ہے ایک مومینِ کامل جا رہا ہے ایک متقی جا رہا ہے سکھ متقی نہیں متقیوں کا امام جا رہا ہے ایک مومینِ کامل نہیں جب گزرتے تھے تو لوگ متقی سب نہیں کہتے تھے نارے تکبیر نارے رسالہ خواجہ کا ہندوستان گلچرے نبی نوجوان کا میٹی سبحان اللہ لوگ سب متقی نہیں کہتے تھے یہ متقی جا رہا ہے لوگ کہتے تھے متقیوں کا امان جا رہا ہے سب مومن نہیں کہتے تھے لوگ کہتے ہیں مومنوں کا امان جا رہا ہے یہ نہیں کہتے تھے سب پرہیزگار جا رہا ہے یا سب عالم جا رہا ہے دیکھ کر لوگ کہتے تھے ایک عالم رکھانی جا رہا ہے جس کا شہرہ اس بات کی صداقت دیتا تھا یہ کوئی اور نہیں ہے یا لہگا ولی ایک اللہ کا ولی جس کو دیکھ کر لوگ پہچان جاتے تھے اور وہ تمام صیفتیں جو میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے انیسویں سپارے کرے اللہ پاک نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر جس آیت میں کیا اور اس آیت کریمہ سے اللہ والوں کی جو صفات بیان ہو رہی ہے جن صفات کا ذکر ہو رہا ہے اب آئیے سنیے اللہ پاک فرماتا ہے ابھی صرف اس ایک آیت کا ترجمہ سنیے اس کے بعد اس کی آیت کا ترجمہ پھر سنیے گا پہلے اس ایک آیت کا ترجمہ سنیے اور اس کو گوھر سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوبوں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے اولیاء کاملین کے جو صفت بیان کی گئی ہے اس آیت کریمہ میں ولی کون ہوتا ہے انشاءاللہ میں ترجمہ پڑھوں گا آپ سمجھ جاؤ گے کہ ولی کون ہوتا ہے ہاں بیست بیست میں ترجمہ پڑھوں گا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْعَرْضِ هَوْنَ وَعِدَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا رحمان کے بندے رحمان کے بندے زمین پر عقل کر نہیں چلتے اب سوچئے آپ نے تفسیر پڑھینی مگر تفسیر دیکھنی ہے تو خطیب الوراہین کی زندگی دیکھنی ہے آہ آہ نہ پڑھی ہو نہ سنی ہو آپ کہو کہ مولانا آپ جو کہہ رہے ہو شمج میں نہیں آ رہا تو میں آپ کو اور سمجھانے کی کوشش نہیں کروں گا آپ کو انٹ کر دوں گا اور کہہ دوں گا اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو خطیب الوراہین کی زندگی دیکھئے زندگی ہاہ اللہ فرما رہا رہا رحمان کے بندے زمین پر عقل کر نہیں چلتے عقل کر نہیں چلتے آپ نے اپنے پیر کی زندگی کو دیکھا ہے چلتے ہوئے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا دیکھا ہے نا قرآن کہہ رہا ہے رحمان کے بندے زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے تو صوفی صاحب کی بلک کیسے چلتے نگاہ نیچی کر نگاہ نیچی اکڑ کے نہیں چلتے ہو سکتا ہے کل کو کوئی جاہی کوئی بحروپیا کہتے میں بھی نگاہ نیچی کر کے چلتا ہوں نبائے دیکھتا ہوں کہیں نہیں دیکھتا ہوں نگاہ نیچی کر کے چلتا ہوں قرآن اب آگے کہہ رہا ہے سب نگاہ نیچی کرنے سے کوئی ولی نہیں ہو جاتا نگاہ نیچی کرنے سے کوئی ولی نہیں ہو جاتا یہ تو نیک انسان کی صفت جی جی کم رحمان کے بندے اور رحمان کے سب بندے رحمان کے بندے زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے آہستہ چلتے ہیں تیز نہیں چلتے تھیرے چلتے ہیں نگاہ اٹھا کر نہیں چلتے نگاہ نیچی کر کے چلتے ہیں رحمان کے بندے جب چلتے ہیں ان سے کوئی جاہیل جب سلام کرتا ہے تو اس کے سلام کا جواب دیکھر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں علجتے ہیں علجتے نہیں ہیں کیوں نہیں علجتے علجتے نہیں ہیں کسی سے اور حضرت حطیب الپراہین کی زندگی کو دیکھا ہوگا کہ کتنا آپ بولتے تھے کتنا آپ بولتے تھے فرمایا جاتا ہے نا کم کھانا بھی عبادت کم بولنا بھی عبادت کم سونا بھی عبادت کیا یہ تینوں چیزیں خطیب الپراہین میں آپ نے نہیں دیکھی بے شک نہیں دیکھی آپ نے کہ کم بولنا کم سونا کم کھانا کم لوگوں سے باتیں کرنا جتنا آپ پوچھے اتنا ہی جماعت دینا اس کے بعد خاموش ہو جانا کسی کی جیب پر نظر نہیں رکھنا کسی کے چہرے پر نظر نہیں رکھنا یہ وہ پیر ہے جو جیب پر نظر نہیں رکھتا تھا دل پر نظر رکھتا تھا دل پر نظر رکھتا تھا جیب پر نظر نہیں رکھتا تھا ہم تو ان پیروں کو بھی دیکھے ہیں جنہوں نے پڑی پڑی بلڈنگیں پڑھا لی ہے سب اپنے محلے میں رہی لخنوں میں چلے جاؤ الگ بلڈنگ نظر آئے گی دوسرے شہر میں چلے جاؤ الگ بلڈنگ نظر آئے گی بمبئی میں چلے جاؤ الگ بلڈنگ نظر آئے گی مگر صوفی صاحب خطیب الپراہین کی سادہ زندگی دیکھئے لوگوں کے چیپ پر نظر نہیں رکھی لوگوں کے قلب پر نظر رکھی بے شک اور کیا سے کیا بنا دیا بے شک کیا سے کیا بنا دیا جب مصطفی جانے رحمت کے غلام کا یہ عالم ہے سبحان اللہ اس دور کا عالم کا ہوگا سبحان اللہ جب صوفی خطیب الپراہین کی زندگی کا یہ عالم ہے کی نگاہ جس پر ڈال دے سر پر ڈالے تو آفتاب بنا دے اور چھو مانگنے آئے بولنے سے پہلے اسے بولنے سے پہلے اب آئیے سنیے قرآن کریم کیونکہ ایک عالم ربانی کا ذکر ہو رہا اور اللہ نے عالم ربانی کا ذکر قرآن میں کیا اب ہمیں کوئی روک نہیں شکتا جب ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے اِنَّمَا يَكْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ دوسری جگہ فرماتے قُلْحَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اب قرآن یہاں اہلِ علم کی فضیلت بیان کر جی 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 اہلِ علم کی فضیلت اور الحمدللہ آپ نے اپنا ہاتھ اس عالمِ ربانی کے ہاتھ میں دیا اس عالمِ ربانی کے ہاتھ میں دیا ہے جس کے علم کی شہرت پورے ہندوستان میں بے شک بے شک جس نے پرسہا پرس مدرسے میں بیٹھ کر سب مسندے نہیں دوڑی ہے بخاری کا درس دیا علمِ حدیث پڑھایا ہے علمِ قرآن پڑھایا ہے لوگوں کو جینے کا طریقہ بتایا ہے لوگوں کو جینے کا شریکہ بتایا ہے ایک دار علم میں بیٹھ کر اپنی آدھی زندگی گزار دی قرآن و حدیث پڑھاتے پڑھاتے عمر کے آخری حصے تک لوگ پڑھنا شوق سے چاہتے تھے کیوں نہ چاہے کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے پڑھایا نہیں جاتا ہے پڑھایا جو سب پڑھاتے نہیں تھے پیلاتے تھے اور اس بارگاہ جس نے پیا جس نے پی لیا کتنا پیا پینے کے بعد کتنا ملا ہم اور آپ کیا بیان کریں گو تو خود بتائے گا جس نے ملا جس نے ملا وہ خود بتائے گا اب آئیے قرآن سنئے گوھر سے سننے کے موڈ میں ایسا نہ ہو کہ سب میں اپنی انرجی ختم کروں آپ سننے کے موڈ میں رہی ہے اگر لفاظی کرنا ہے تو بہت آسان بہت ساری لفاظی کی جا سکتی ہے جب حقیقت ہے تو لفاظی کی ضرورت جی صحیح ہے یار وہاں لفاظی ہوتی ہے جہاں کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی ہے لفاظی وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی حقیقت نہ ہو جس کی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو وہاں لفاظی ہوتی ہے جس کی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزری ہو پوری زندگی وہاں لفاظی نہیں ہوتی ہے اب سنئے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْعَرْضِ هَوْنَ وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کہ رحمان کے بندے زمین پر آہستہ اکڑ کے نہیں چلتے نگاہ نیچی کر کے چلتے ہیں جب کوئی جاہل کوئی انپڑھ کوئی گمار ان سے الجنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسے خاطر خامے نہیں لاتے بلکہ سلام کا جواب دے کر گزر جاتے ہیں مفتی صاحب یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہمارے علماء بہت ایسے لوگ ہیں ان کو جواب کیوں نہیں تھے بڑے بڑے علماء ان جاہلوں کو جواب کیوں نہیں دیتے یہ جواب دیتے وہ خاموش ہو جاتے جب میں نے یہ آیت کریمہ اس کا شان نزول اس کی تفسیر جب پڑھی نہ تب مجھے سمجھ وَعَرَيْ اللَّهُ وَعَرَيْ اللَّهُ کہ جاہلوں کو جواب یہ کیوں نہیں دیتے یہ جاہلوں کو موھ لگانا چاہتے جاہلوں کو موھ نہیں لگانا چاہتے اس لئے جاہلوں کو جواب نہیں دیتے ان جاہلوں کی حیثیت کیا ہے ان عالمِ ربانی کے سامنے وہ عالمِ ربانی جاہلوں کو موھ لگا ابھی ایک آیت میں نے پڑھی اس کا میں نے ترجمہ کیا اب آپ سوچھئے کہ جو آیتِ کریمہ پڑھی گئی جس کا ترجمہ بیان کیا گیا یہ پورا ترجمہ جو ہے نا زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا آہستہ چلنا نگاہ نیچی کر کے چلنا کوئی جاہل ان سے اُلہجنے کی کوشش کرے تو اس کا جواب نہیں دینا جاہل کسی جاہل سے نہیں اُلھے گا کسی عالم سے اُلھے گا جاہل کسی جاہل سے اُلہجنے کی کوشش نہیں کرے گا جاہل ہمیشہ عالم سے اُلہجنے کی کوشش کرے گا اور ایک عالم عالمِ ربانی وہ ہوتا ہے جو کسی جاہل کو خاتر خواہ میں نہیں لاتا چل تیری حیثیت کیا ہے تیری عوقات کیا ہے تو ہے کون ہوتا کون ہے کہ تجھے جواب دیا جائے جواب اسے دیا جاتا ہے جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے جو شریعت کا مسئلہ پوچھتا ہے جو قرآن پوچھتا ہے جو حدیث پوچھتا ہے جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے جواب اسے دیا جاتا ہے جو دین پر اسلام پر سریعت پر تنقید کرے ایسے جاہلوں کو جواب نہیں دیا جاتا بے شک ایسے جاہلوں کو جواب نہیں دیا جاتا کم بولنا کم سونا کم کھانا زمین پر اکڑ کے نہیں چلنا نگاہیں نیچی کر کے چلنا نچاہیں نیچی کر کے چلنا جاہلوں کو جواب نہیں دینا یہ تمام چیزیں خطیب الپراہین میں آپ خود بتائیے گا ایمان باری کے ساتھ یہ تمام چیزیں جو میں نے ابھی ایک آیت میں بیان کی ہے خطیب الپراہیر میں پائی جاتی تھی یا نہیں پائی جاتی بے شک بے شک یہ تمام چیزیں اب آگے سنی والذین یبیتون لربیم سجدوں و قیام اب بات آگئی پہلی آیت سے ہو سکتا ہے بہت سارے بحروپیے اپنے آپ پہ یہ کہتے کہ ہم اکڑ کے نہیں چلتے نگاہ نیچی رہتی ہے کوئی پوچھتا ہے کم اسے جواب نہیں دیتے بحروپیے کو آتا کیا ہے آتا کیا ہے کی جواب دے گا نہ تو قرآن آتا ہے نہ تو حدیث آتی ہے نہ تو تفسیر آتی ہے نہ تو فقہ آتا ہے نہ تو مسئلہ آتا ہے کچھ نہیں آتا جب آتا ہی نہیں ہے تو جواب کیا دے گا جب آتا ہی نہیں ہے ارے جواب وہ دیتا ہے جسے قرآن کا بھی علم ہو تفسیر کا بھی علم ہو حدیث کا بھی علم ہو فقہ کا بھی علم ہو قرآن کا بھی علم ہو سارا علم ہو جب کوئی جواب مانتا ہے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق جواب دیجئے دلائل سے جواب دیجئے تو پھر وہ دلائل سے جواب دیتا اور خدیب البراہین جس کا لقب ہاں کہا کہا جس کا لقب خدیب البراہین خدیب البراہین سر بات کرنے والے کو نہیں کہتے دلائل دینے والے کو خدیب البراہین کہتے ہیں کئی کئی دلیلوں سے سمجھا دے قرآن کی ضرورت ہے دو قرآن سے سمجھا دے ایک آیت سے نہیں سمجھ رہا ہے دو سنوں سے سمجھ میں نہیں آیا اب تیسری پڑھ کے سمجھا دے اب بھی نہیں سمجھ میں آیا چوتھی پڑھ کے سمجھا دے اب بھی نہیں سمجھ میں آرہا کہے گا ہے سن اب تفسیر سن لے شان نزول سن لے اب بھی سمجھ میں نہیں آیا قرآن اب حدیث سے سمجھا دے چاک کہنا ہے حدیث سے سمجھا دے جو ایک ایک بات پر کئی کئی دلیلیں دیتا کئی کئی دلیلیں دیتا ہو ہر کسی کو خطیب البراہین یہ میں سمجھئے گا کہ یہ مریدوں نے یہ لگا لگا یہ کوئی یہ نہ تصبر کرے کہ مریدوں نے کہا آپ پڑے ہو آپ خطیب البراہین ہو آپ مفسر ہو آپ محدث ہو آتا جاتا کچھ نہ ہو محدث بن جائے خطیب البراہین بن جائے یہ مریدوں نے نہیں کہا سبحان اللہ سنیے گا یہ جاہلوں نے خطیب البراہین جاہل کو کیا پتا یہ خطیب البراہین کسے کہا جاتا ہے ارے خطیب البراہین اس سے کہا جاتا ہے جو اپنی بات کو اپنی منمانی سے نہیں قرآن و حدیث کے دلائل سے سمجھا دیں اپنی ہر دھرمی سے قرآن سے سمجھا دیں اپنی زند سے نہیں قرآن سے سمجھا دیں ضرور پڑے ایک دلیل کی سمجھ رہے ہیں تو ایک کافی ہوتی ہے اور کوئی علم ناپنے آتا ہے نا تو پھر ایک دلیل نہیں درج میں دلیلوں سے سمجھا دیں یہ بارگاہ رسالت کے یہ وہ لوگ ہیں جن کو بارگاہ رسالت سے انہاں سبحان اللہ بارگاہ رسالت سے انہاں ملا دنیا انہیں جانتی بھی ہے پہچانتی بھی ہے کوئی دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو مگر خطیب البراہین کا نام سنا ہوگا تو اس کے ذہن میں فورا آ جائے گا یہ کوئی بازارو پیر کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ کوئی بازارو عالم کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ خطیب البراہین کی بات ہو رہی ہے ایک اللہ کے پلی کی بات ہو رہی ہے ایک عالم ربانی کی بات ہو رہی ہے نارے تکبیر نارے رسالت فیضانِ گوشِ آزم مسلکِ آلہ حضرت زندہ بات زندہ بات اور یہ بارگاہ گوشِ آزم کے یہ وہ لوگ ہیں کہ علم جو وہاں سے چلا ہے بارگاہِ گوشیت تک اور بارگاہِ گوشیت تک جو ملا ہے ان علماء کو گوشِ آزم کی بارگاہ میں کوئی آتا اسے دلائل سے سمجھا جی جی قرآن سے سمجھا تھے تفسیر سے سمجھایا کرتے تھے حدیث سے سمجھایا کرتے تھے سمجھ میں آجاتی بات تو اپنے وقت کا سکندر ہو جاتا اب سنیے وَاللَّدِينَ يَبِيْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجْدَوْا وَقِیَامَا اور وہ اپنی راتیں قیام اور سجود میں گزارتے ہیں آپ صوفی صاحب کی زندگی کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھئے اور ترجمہ سمجھیں کوئی لفاظی نہیں کوئی لفاظی نہیں کوئی لفاظی نہیں قرآن سنیے اور حدرت کے زندگی کو اپنے سامنے رکھیں وَاللَّدِينَ يَبِيْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجْدَوْا قِیَامَا اپنے رب کے لئے چاگتے ہیں اور قیام اور سجود کرتے ہیں پنجب اکتا نماد تو پڑتے ہیں اور سوتے بھی ہیں تو اللہ کے کہ اُٹھیں تو پھر اللہ کی عبادت بھی لاتے ہیں سوتے بھی ہیں اب یہاں ایک جملہ سونیے یہ سوتے تو ہیں مگر گھوڑا بیچ کے نہیں سوتے سوتے تو ہیں مگر گھوڑا بیچ کے نہیں سوتے اے سونے والوں سنو کبھی یہ تصبر نہ کر لینا کہ ہم بھی سوتے ہیں جب سونا نہیں ہوتا ہم بھی سوتے ہیں تو گھوڑا پیت کے سو جاتے ہیں یہ اللہ والوں سوتے ہیں تو اپنے رب کے لئے سوتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں رقوع اور قیام کرے رقوع اور سجود کرے اب آئیے پھر خطیب البراہیم کی بارگاہ آئیے آپ نے ان کی رات پھر جی جی کتنے لوگوں نے دیکھا درہا ہاتھ اٹھا دے راتیں دیکھی ہیں ایمانداری سے ہاتھ اٹھا دے جس نے رات دیکھی ہے ذرا وہ یہ بتا دے کیا پوری رات کھراتے لیتے ہوئے سوتے دیکھا بلکل نہیں گھوڑا بیچ کے سوتے ہوئے دیکھا پوری رات آپ کیسے دیکھا سوتے ہوئے یہ ایمان نے مجھ سے بتایا نہیں لیکن جو ان کی زبان پہ جو دل میں ہے وہ میں آپ کو بتا دے ان کی راتیں کیسی گزری ہوگی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ یہی دیکھا ہوگا سویا تو تھوڑا پھر اٹھ گئے اللہ کی عبادت پھر لگ گئے سبحان اللہ ہم نے تو یہاں تک سنا ہے نا کہ رات میں خدمت گزار جو حضرت کا تھا اسے بھی اپنے روم سے باہر کر دیتے دروازہ بند کر دیتے لوگ جھاک کر دیکھتے کہ خطیب البراہین اس رات کے اندھیرے میں کیا کر رہے ہیں تو لوگوں کی آنکھوں نے دیکھا تھا بند کمرے میں گھوڑے پیچ کے سو نہیں رہے برکہ اللہ کی عبادت میں لگے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے اللہ کی عبادت میں ریاضت میں اور اپنے رب کو راضی کرنے یہ اللہ لوگ کسی بس بیان کر اب آگے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا شْرِفِ اَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّا عَذَابَهَا قَانَ غَرَامَا انہیں فکر تھی جہنم کی فکر تھی جہنم کی فکر تھی جہنم کی کہ کیا ہوگا ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑتے مگر عذاب سے نہ ہمیں کوئی خوف نہیں ان اللہ والوں کو خوف اب متقی کہا ہی جاتا ہے کہ جس کے دل میں خوفِ الٰہی ہو اسے متقی کہا جاتا ہے اور جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو وہ کبھی متقی ہوئی بے شک بے شک کبھی متقی نہیں ہوسکتا اور جنہوں نے خطیب البراہین کی زندگی دیکھی ہے حضور حافظ ملت کی زندگی دیکھی ہے حضور شرکار مفتی آدمیں ہند کی زندگی کو دیکھا ہے تبھی تو حضور حضور شریعہ فرماتے ہیں متقی بن کر دیکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی آدم کا تقبہ چھوئے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے خطیب البراہین کسی ایسے ویسے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی تھی سلسلہ رضویہ میں سلسلہ رضویہ میں آپ داخلے سلسلہ ہوئے آپ کے پیر کو دنیا جانتی ہے کہ جنہیں مفتی آدم کہا جانتی ہے جن کے مرید مفتی آدم کے مرید خطیب البراہین کو جب دنیا جانتی ہے تو ان کے پیر کو کیا ہے بے شک بے شک بے شک بہان اللہ میرے بزرگوں اور دوستوں آپ اپنی زندگی واقعی اگر آپ سچے پکے نظامی ہونا نام کے نظامی نہیں نام والے نظامی نہیں کام والا نظامی جو ہوتا ہے وہ کام نہیں محلو ہے بے شک بے شک کام والا ہوتا ہے نام والا نہیں اگر واقعی آپ نظامی ہے نا تو اپنے پیر کا تصور اپنے نگاہوں کے سامنے کیجئے اور دیکھئے کہ پیر کیسا تھا پیر کیسا تھا ایسا پیر جو شریعت و سنت کا پابن بے شک بے شک بے شک آپ نے اپنا ہاتھ ایک شریعت و سنت کے پابن مرد کلندر کے ہاتھ میں دیا جسے دنیا نے خطیب البراہین کہا جسے دنیا نے صوفی کہا ہے جسے دنیا نے متقی کہا ہے جسے دنیا نے ایک اللہ کا ولی کہا ہے جن کو اللہ پاک قرآن میں خود ولی کہے آپ ادراد یہاں پہ حاضرہ ہیں اور پون گھنٹے میں یہ تقریر ہو چکے مگر یہ مائک اتنا پرانا اتنا پرانا اتنا پرانا اگر ایک بار اور میں کہہ دوں نہ اتنا پرانا تو لوگ یہ تصور کرنے لگیں گے کہ کئی آزادی سے پہلے کا تو نہیں ہے ہے نا ہے بھے بڑا پرانا خیر کوئی بات نہ ہمیں ولی کامل کا ذکر کرنے یہاں پر آئے تھے اور جب ولی کا ذکر ہوتا ہے تو ایمال کو چاشنی ملتی ہے اس دل کو شکون ملتا ہے اور جب مرید کے سامنے جب پیر کامل کا تذکرہ آلی میرے بانی کا تذکرہ ہو اور شکون ملتا ہے اور لذب ملتی ہے اور مزا آتا ہے اب آلہ حضرت کا شیر پڑھ لیچئے ارش حق ہے مسندے رفاعت رسول اللہ کی دیکھ رہی ہے حضر میں عزت رسول اللہ کی لاوہ بل ارشجش کو جو جگہ ان سے ملا بٹتی ہے کون ہے ان میں نعمت رسول اللہ کی اب وہ شیر پڑھ لیچئے تجھ سے اور جنب سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کی سورج اُلٹے پاؤں پڑھ پڑھ چاند اشارے سے ہو چاند اندھے نرشدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اب وہ شیر بھی پڑھ لیچئے جو ہمارے اوپر اعتراض ہوتا ہے ہم اہلِ بیس سے محبت نہیں کرتے ہیں ہم اہلِ بیس سے محبت نہیں کرتے ہیں آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اتراض رسول اللہ کی الحمدللہ ہم وہ قادری ہیں جہاں ہم صحابہ کا ذکر کرتے ہیں ہم اہلِ بیت کا بھی ذکر کرتے ہیں ہم اہلِ بیت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں جہاں ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں ہم اہل بیشے بھی محبت کرتے ہیں اور ان دولوں سے محبت صرف حضور کی وجہ سے کرتے ہیں اور حضور نے جن چیزوں سے محبت کی ہے ان چیزوں سے ہم بھی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کی حاضری کو قبول فرمائے دارے بہتر سے بہتر جزا عزا فرمائے اور آپ تمامی نظامی آپ اپنے پیر کی بتائے ہوئے باتوں پر عمل کیجئے شریعت و شنت کے پابند رہیے پھر دیکھئے کہ ہر جگہ آپ کو آپ کے پیر کا فیض ملتا ہے یا نہیں ملتا اگر پیر کی بتائے ہوئے باتوں پر عمل کیجئے ہوئے تو یاد رکھنا یہ آپ کو فیض جرور ملے گا اسلام زندہ بات مسلکِ عالی حضرت پائندہ بات تمام نظامی زندہ بات زندہ بات